موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ اللہ کے سپورت مقدمات کا ورد اور عوام کا درد یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں لوگ پچیس پچیس دن کے لئے غائب جاتے ہیں میں قطن اس کی حق میں نہیں اسلام علیکم میں ہوں پارس جہاں زیب ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا کہیں یا انگور کھٹے ہیں والا محاورہ کہ لیں لیکن میاں محمد نواز شریف نے جنرل باجوا جنرل فیض اور پانیما ججز کے اعتصاب کا نعرہ لگایا تو نون لیگ کو اپنا بنا بنایا کھیل بگڑتا دکھائی دینے لگا جب چھوٹے بھائی نے سمجھایا تو بڑے بھائی نے مجھے کیوں نکالا خلائی مخلوق ووٹ کو عزت دو اور پانیما ججز کے اعتصاب سبیت مضاہمتی بیانیے کو اللہ کے سپورت کر دیا اب ان کے چھوٹے بھائی اور نون لیگ مفاہمتی گروپ کے سرخیل شہباز شریف بار بار اپنی گفتگو میں یقین دہانی کروا رہی ہیں کہ میاں صاحب کسی بھی انتقام لینے کے لیے نہیں آ رہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اپنی ذات انتقام یا اعتصاب کا ماملہ اللہ کے سپورت کر کہ میاں محمد نواز شریف نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بیسے موجودہ صورتحال صرف مینما بینچ یا دو جرنیلوں کا ماملہ ہی اللہ کے سپورت کرنے کا تقاضی نہیں کرتا بلکہ لگتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اور بھی بہت سے ماملات کو اللہ کے سپورت کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہم بری طرح تقسیم ہیں معاشرے میں ہر سطح پر تقسیم ہی تقسیم ہے اور یہ تقسیم پاکستان کو کمزور ہی نہیں بلکہ بقاعدہ تباہ کر رہی ہے تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم ہماری تباہی کی وجہ بننے والی اس تقسیم کو بھی اللہ کے سپورت کرنے ملک میں سیاسی کلچر اس وقت کافی گھٹن کا شکار ہے کہ کبھی ایک سیاسی پارٹی زیر عطاب رہتی ہے تو کبھی دوسری پارٹی سیاسی سپیس تلاش کر رہی ہوتی ہے کبھی ایک کو مائنس کیا جاتا ہے تو کبھی دوسرے کو پلس کرنے کے جتن کیے جاتے ہیں کبھی کوئی پروجیکٹ کسی گملے میں لگایا جاتا ہے تو کبھی کوئی پروجیکٹ کسی نرسری میں اگایا جاتا ہے ہر الیکشن سے پہلے سیاسی انجینئرنگ کی فیکٹری لگائی جاتی ہے کبھی کسی ایک کو تو کبھی کسی دوسرے کو ریاست سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے شکوے اور شکایات رہتی ہیں اس لیے کیا خیال ہے کہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس بڑے سیاسی کلچر کو بھی ہم اللہ کے سپورٹ کر دیں اس وقت چیرمن پاکستان تحریک انصاف جیل میں ہیں اور ان کی پارٹی کا الیکشن میں ہونا یا نہ ہونا یہ کافی زیر بحث ہے میاں محمد نواز شریف سے زیافتہ ہیں اور جیل میں ہوتے ہوئے بھی ریاستی پروٹوکول میں باہر گئے اور اب اسی پروٹوکول سے واپس آ رہے ہیں اگر نون لی کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر کے ان کو اقتدار کے کھیل میں حصہ لینے کی آزادی دی جا رہی ہے تو پھر سب دل بڑا کر لینا اور چیرمن پی ٹی آئی کا معاملہ بھی اللہ کے سپورٹ کر دیں ہمارے یہاں تو ہر الیکشن کی تاریخ پر تنازہ اور افعاؤں کا بازار گرم ہو جاتا ہے نگران سیٹ اپ ہی مستقل ہونے کی خواہشات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں نوے دن کے آئینی تقاضے کی خلاورزی اور الیکشن ملتوی ہونے کے خچا جنم لینے لگتے ہیں الیکشن تک کا معاملہ کبھی صدر کبھی الیکشن کمیشن کبھی حکومت کبھی ایک عدالت اور کبھی دوسری عدالت ملے جایا جاتا ہے کبھی کوئی پٹیشن آ جاتی ہے تو کبھی سوہ موٹو لینا پڑتا ہے اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم ہر پانچ سال بعد یہ نگران سیٹ اپ کا خاتم اور امریکہ اور برطانیہ کی طرح الیکشن کے دن پر اتفاق کر کے اس کو آئین میں درد ہی کر لیں اور الیکشن کی تاریخ کا ایشو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے سپورٹ کر دیں تو جناب یہاں یہ سارے کام بھی اسی طرح مشکل ہیں جس طرح میاں محمد نواز شریف کے لیے مجھے کیوں نکالا کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرنا ہے تو پھر کیا ہم بھی یہ کام کبھی کر سکتے ہیں آج کے پروگرم میں اس پر بھی بات کریں گے اور آج پروگرم میں ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان استحقام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ نے پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب موجود ہیں پروگرم میں اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر محمد علی صیف صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرم میں شرکت کے لیے پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہیے گا نیوز پیٹ آج پروگرم میں شکریہ آپ سے شروع کرتے ہیں اور پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کی استحقام پاکستان پارٹی کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے تو اب پارٹی تو بن گئی ہے لیکن اب پارٹی شروع کب ہوگی کیونکہ جو آپ پہ تنقید کرنے والے ہیں تاکہ آپ ان کو جواب دے سکیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پارس بہت شکریہ یہ ویلیڈ کنسرن تھا جو بھی پولٹیکل سکول آف تھارٹ کے طالب علم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت جب سیاست کے مدان میں آتی ہے تو سیاست کا جو نصاب ہے یا سبق ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں رٹے لگا کے پڑھا جاتا اس کو پریکٹریکلی آپ کو مدان عمل میں جا کے تو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ مجھے یہ نصاب آتا ہے اور میں جو ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہوں تو چونکہ یہ ریجسٹریشن ایک بہت بڑا ہرڈل تھا اور اس پر سوالیہ نشان بھی تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے پاور شو کیے تو ہم نے جلسے کیے لیکن وہ سوشل کاز کے لیے کیے جو پاک پتن میں اور ہمارا ادھر چونیا میں ہوا آپ کے طرف سے ایکٹیویٹی دیکھنے میں آ رہے ہیں اس میں ہزاروں لوگ آئے لیکن یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جانگیر ترین صاحب کو ظاہرہ میرا کام ہے میڈیا میں خبر بیچنا خبر دینا ان کو بتانا کہ ہم آئے ہیں ہزاروں کے مجمع میں جب میں انہیں کہتی تھی کہ وہ سلام متاثرین کو اپنے فانڈ سے جیکٹیو فانڈ اور علیم خان فانڈیشن سے ان کے لیے ریلیف پیکج لے کے گئے دونوں جگہوں پہ تو انہیں میں نے کہا کہ سب دو منٹ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں ایک سوشل کاز کے لیے آیا ہوں جس دن میں پولیٹیکل کاز کے لیے آؤں گا پھر میں سیاسی بیانیاں دوں گا اب وہ پولیٹیکل کاز شروع ہو گئی ہے وہ تیرا طریق کو پہلا عوامی جلسہ تیرا کو ہم جانگ میں کرنے جا رہے ہیں اور ہم لگوٹ کس چکے ہیں میدان میں اتھر چکے ہیں پارٹی شروع ہو چکی ہے اور دنگل کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے اب انتخابی نشان بھی مل جائے گا دیکھتے ہیں اقاب ملتا ہے یا چڑیہ ملتی ہے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا نہیں اقاب اور چڑیہ کو چھوڑ کی ہم شاہین کے متلاشی ہیں تو دیکھتے ہیں شاہین ملتا ہے یا پھر چڑیہ ملتی ہے تجلیز الیکشن کمیشن نے چڑیہ کی تھی اس لیے ذکر کر رہی ہو اصل میں جو شاہین ہے وہ کسی اور کے زیرے قبضہ تھا اور وہ پارٹی ڈیزال ہو گئی ہے تو لیگلی اب ہم جب اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ہوفلی وہی ویلون دیں آجر فردال صاحبہ سیال کورٹ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے تگڑے اور بہادر ہوتے ہیں اور سیال کورٹ کو علامہ اقبال کا شہر بھی کہا جاتا ہے لیکن کیا خیال ہے کہ عثمان ڈھار کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی کپتان کو چھوڑ دیا سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کراچی میں لاپتہ ہوئے پھر لاہور میں منظر عام پر آئے اور نو میں کے واقعات کی ساری ذمہ داری چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالی اور ساتھ ایسا صد بھی چھوڑ دی ہوا کہہ رہی کے ساتھ دیکھیں کچھ میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو طرح کے جو پارٹی سپینڈ یا سپورٹر یا ووٹر جن کو کہہ لیں آپ وہ ایک تھے کہ جو ٹینیجرز اور فرس ٹائمر اور انڈر نائنٹین اور سٹریٹ بوائز میں نے ان کا نام سٹریٹ بوائز رکھا ہوا تھا جنہوں نے بالکل کوئی ان کی کنٹیبیوشن گراؤنڈ لیول پہ سرویسیز پبلک کے ساتھ انٹریکشن نہ وہ کسی کی خوشی غمی دکھ مسیبت میں کہیں شامل نہیں ہوئے بلا پکڑا لوگوں سے ووٹ لیے پر اسیمبلی میں آئے یہ وہ گروپ تھا جس نے نہ ہنگ لگی نہ بھٹکڑی تو وہ لیڈر بن گئے تو کہا جاتا ہے ان کے والد صاحب تو پتہ نہیں والد صاحب کو وہ میرے قابل احترام میرے بزرگوں کے ساتھ ان کی ٹائز رہی ہیں وہ بہت اچھے انسان اور ایک پولٹیکل ورگ کرتے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو باپ کرے گا وہ آگے اولاد بھی کرے گی میرے والد صاحب نے جو بویا مجھے وہ کٹنا ہے تو ان کے والد نے ایک کارباری لائن تو ان کو دی لیکن سیاسی لائن نہیں دی اب وہ سیاسی لائن جو ہے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں نو مئی کے ساتھ جوڑ کے انہوں نے پارٹی کے اندر رہ کے بھی اس پارٹی کو جو ڈیمیج کیا یہ میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پانچ سیٹے دوہزار اٹھارہ میں سیل کورٹ سے میں نے کی اور نو ایم پی اے کی بلکہ دس ایم پی اے کی اگر وہاں پی ٹی اے ہاری تو اس کے پیچھے یہی سٹریٹ بوائز تھے کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں پولٹیکلی بھی اختلاف تھا آپ کا پارٹی میں رہتے ہوئے بھی میری ذات سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اپنی سیٹ تو وہ ہارے ہارے خود تو ڈوبیں گے سنم سب کو لے ڈوبیں گے دباؤ میں تھے دباؤ میں یہ بیان دیا یہ انٹرویو دیا انہوں نے کوئی دباؤ نہیں کاروبار بند کر دیا گیا وہ اور ایشو ہے وہ ان کی انٹی کرپشن کے جس تنہیں بھی کیسز تھے وہ پولٹیکل تھارڈ پروسس کے ساتھ والدہ کے ساتھ تو حراسمنٹ ہوئی تھی حراس پیا گیا دیکھیں والدہ میری وہ بہت قابل اطرام ماں ہے میرے لیے دعا گو بھی رہتی ہیں لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ماں کا اطرام تو میں ضرور کروں لیکن دھرتی ماں کا اطرام بھی ہم بے بیسیتے سٹیزن آف تس کنٹری واجب ہے نا تو دھرتی ماں کو زخم دے کے آپ اپنی ماں کے زخموں کو تو یاد کریں لیکن جس دھرتی ماں کو آپ زخمی کر کے اس کا تقدس اس کا وقار اس کا تشخص جو ہے ایک شخص کی خاطر ماں ہوتی ہے دھرتی ماں ہو یا اپنی ماں ہو لیکن ماں کا جو ایک احترام ہے وہ برقرار رہنا چاہیے لیکن آپ نے سمجھتی ہیں کہ نو میہ کے بعد اس کے پانچ ماں کے بعد عثمان ڈار کو یہ احساس ہو گیا کہ جی چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف ہی نو میہ کے جو یہ واقعات ہیں جو کچھ ہوا اس کے رسپونسبل وہ ہی ہیں اور وہ آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے یہ بلکل کیا ویسے ہوا جیسے نو میہ کے جب واقعات ہوئے تو بیس دن کے بعد آپ کو بھی احساس ہو گیا تھا اور آپ نے پھر پریس کانفرنس کر کے پانچی چھوڑ دیتی مجھے یہ صرف احساس نو میہ کے فوری بات نہیں ہوا تھا مجھے تو احساس اسی وقت ہو گیا تھا ان کو کیسے ہوا جب آپ کے وہ توپوں کا رخ چیرمن پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین سے ہٹ کے اسکریہ داروں اور نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کی طرف ہو گیا تھا تو مجھے یہ پتہ تھا کہ میرا خدف میرا ٹارگٹ اس بیانیے کو ڈیفینڈ کرنا تھا جو سیاسی مخالفین کے خلاف تھا جو ہی وہ بیانیے کا رخ چینج ہوا آپ نے دیکھا میں نے خموشی اختیار کر لی جو اسمان ڈار کی بات آپ کر رہے ہیں اسمان ڈار فیملی اس وقت وکڈ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں والدہ تو ڈٹی ہوئی ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک طرف انہوں نے پانچ ماہ چار ماہ کراچی کے اندر اپنی جس طرح سے بھی سیلف رپوشی اختیار کی تو دوسری طرف انہوں نے اپنی والدہ اور اپنے بھائی کو یہ اسائنمنٹ دی کہ تم پی ٹی آئی کے اندر اپنی جگہ برقرار رکھو تاکہ وکڈ کی دونوں طرف میچ جاری رہے تو جس کا پلڑا بھاری ہو ہم اس طرف موگ کر لیں اور یہ ایک سٹریجی ہے یہ ایک مینیشڈ ایجنڈا ہے یہ ایک پلان ایجنڈا ہے لیکن جو کام انہوں نے کیا اس میں نو مہی کا جو ڈرٹی گیم کا من آف دی میچ ہے وہ انہوں نے چیرمن پی ٹی آئی کو دیا وہ کپ ڈینٹ دے بھی بیرسٹر سیف صاحب اب تو وہ لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان تحریک انصاف یا چیرمن پی ٹی آئی جو ہیں ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ابھی فردوس صاحبہ کی بھی آپ نے ساری بات سنی وہ کہہ رہی ہیں کہ اسمان ڈا کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی دباؤ نہیں تھا حالانکہ اسمان ڈا نے جو انٹویو دیا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ریاستی ادارہ کسی بھی وہ ریاستی ادارے کی تحویل میں نہیں تھے حراست میں نہیں تھے اور یہ ریالیٹی ہے سر بڑی سیمپل سی بات ہے دیکھیں ہم اس قسم کے جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں پروگراموں میں تو ہم باتوں کو دھورا رہے ہوتے ہیں کئی پروگراموں میں یہ بات کوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان سے پہلے وزیر داخلہ سندھ نے بریگیڈر حارس نواز صاحب نے یہ کہا تھا اس کے بعد اس کے بعد کامران شاہد کے گھر میں برامت ہو گئے اور انہوں نے یہ بیان دیا اب اسمان ڈار ہو گیا یا فر دیٹ میٹر پی ٹی آئی کا کوئی بھی سابق رہنما جس نے آ کے بعد میں نو مئی کے حوالے سے بیان دی ہے اس کے بارے میں پاکستان تیریکن صاحب کے چیرمین عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے اور میں بھی آج آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فردوس آشے کاوان صاحبہ کو بھی اور کرمانی صاحب کو بھی میری اس بات کی تائید کرنی چاہیے جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ نو مئی کا واقعہ واقعی ایک بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہے جس کو اس وقت پوری پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے اس کو بہت امیئر دی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج مل کر یہ مطالبہ کریں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ ایک عدالتی کمیشن کانسیٹوٹ کریں خان صاحب کو بھی اور یہ جتنے لوگ بیانات دے رہے ہیں ان سب کو آپ لے کر آئیں اور اس عدالتی کمیشن کے سامنے ان کو بٹھا کر آپ اس کی تقیقات کریں نہ میں بات کرتا ہوں نہ آپ بات کریں نہ کوئی اور پولیٹیکل ورکر بات کریں بلکہ آئیں عدالت کے ذریعے سر کتنے کمیشن اس ملک میں بھائی ریزرٹ صاحب نے آیا اپٹ آباد کمیشن بھی بننا تھا کتنے کمیشن بن چکے ہیں بیریسٹو صاحب کوئی ریزرٹ آتا ہے پارس دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے اپٹ آباد کمیشن کا آیا یا حمود و رحمان کمیشن کے بارے میں کوئی کارروائی ہوئی دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو آپ کا وہ پوائنٹ ہے اس پہ ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک چونکہ بہت بڑا واقع ہے اور تمام سیاسی پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی میں خود بار بار یہ کہا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں بلکل ان کو اگر وہ باقی ملوث ہیں جرم ثابت ہوتے ہیں ان کو سزا دی جائے ہم تو خود یہ مطالبہ کریں میں آپ کے پروگرام میں مطالبہ کروں لیکن اس سے آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا سٹیپ لیتے ہیں آئیں عدالت کے اندر کے تحت ایک کمیشن بناتے ہیں اس میں ایک نہیں دونی تین جج سائے بانٹ گئے کمیشن بنائیں ان کو جو ہے آپ ذمہ داری دیں وہ پروگ کریں جو بھی ملوث پائے جاتا ہے چاہے بیرسٹر فیف ملوث پائے جاتا ہے ہمیں لٹکا دیں ہمیں سزا دے دیں لیکن اس طرح سے اس طرح سے جو سیاسی استعمال ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہو کیا رہا ہے اس سے اگر جو نو مائی کا واقعہ اس کی بھی افادیت کم ہو رہی ہے لوگوں کی نظروں میں اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کی بھی قریدیبیلٹی خراب ہو رہی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بیرسٹر سیل صاحب آپ کا یہ پوائنٹ بلکہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانے والی مجوریٹی ہے نا سر وہ کچھ جب لاپتہ ہوتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد آکے یہی کہتے ہیں کہ نو می کے واقعات کے زمداد چیئرمن پی ٹی آئی ہی ہیں آپ دیکھیں کہ کسی اور کیس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے سر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے عمران خان پر جو نو می کا کیس ہے وہ مزید مضبوط ہو رہا ہے پھر یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی تو دیکھیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں چلے مضبوط ہو رہا ہے کوئی چھوڑ دیتے ہیں میں کہتا ہوں مضبوط ہے اور کروائیں لیکن اس کو وہ ایک درس دے دیتے ہیں قوم کو یہ بند کر دیں سر یہ کروا لیں گے لیکن ریاستر بیریسٹر صاحب یہ ہے کہ یہ سب کارکن چیئرمن پی ٹی آئی کی تقریر سے موٹیویٹ ہوئے تھے اور جو اقتدار جانے کے بعد مسلسل ان کی ذہن سازی کر رہے تھے یہ ایک نیرٹیو بن چکا ہے جو سرکار کی سطح کے اوپر ہے پلکل یہ نیرٹیو بنایا جا رہا ہے لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نیرٹیو کو اور پیٹنا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر اس کو کسی حتی میں انجام تک پہنچانا ہے اس ذمہ داران کو سزا دلوانی ہے تو پھر آئیں جوڈیشنل کمیشن پہ بیٹھتے دیکھیں جوڈی جج نہ میرا ہوگا نہ آپ کا ہوگا کیا یہ کسی دباؤ کے زیرے اثر ہیں کوئی دباؤ ہے ان کے اوپر سر اب جو سامنے آرہے ہیں لوگ لمبی لائن ہے کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں یا کسی ٹاک شو میں آکے سرپرائز بھی دے سکتے ہیں باقی بھی بلکل بلکل دباؤ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب آپ غائب ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً دباؤ ہی ہے فیملی بھی دباؤ ہوتا ہے کاروبار بند ہو جاتے ہیں میرے خیال میں یہ حالت تو اگر کسی کی بھی ہو جائے تو سب آ کر جو ہے پینات دینے لگ جائیں گے اور کوئی بھی دیس دے دے گا کسی کو بھی آپ دو دن کے لیے پولیس کے حوالے کر دیں وہ نائن ایلیون کا اور وہ جو ماسکو میں آڈیٹوریم میں چچن گوریلاز نے حملہ کیا تھا اس کی ذمہ داری بھی وہ قبول کر لے گا یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ تو میرے خان میں بیعث کی کوئی جائیش ہی نہیں ہے یہ تو بلکل کلیر ہے کرمانی صاحب اس لیے میں یہ کرمانی صاحب کرمانی صاحب ذرا نون دن دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے کرمانی صاحب کیا خیال ہے کہ یہ قسطوں پر ضمیر کیوں جاگ رہے ہیں اچانک لاپتہ ہو جاتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کے کچھ دن کے بعد آ کر نو میں کے واقعات کی ذمہ داری چیئرمن پی ٹی آئے پہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد سیاست بھی چھوڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ پارس بی بی دیکھئے آپ کے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ اس قسم کی سیاسی کلابازیاں اور وعدہ ماف گواہوں سے بھری پڑی ہے اس میں مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل چیز جو ہے دیکھنے والی یہ ہے کہ ایک جرم ہوا ایک سانحہ ہوا یا نہیں ہوا سانحہ ہوا اس کے شواہد بھی موجود ہیں میں اس میں صرف ایک بات کروں گا اور پھر ایک اور اشک کی توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو لوگ نو مئی کے سانحہ میں کیونکہ یہ جو حملہ تھا یہ ریاست پاکستان پاک فوج پر حملہ تھا یہ ایک ایسا حملہ تھا جس کی ہمارا بھارت بھی دشمن جو ازلی ہے وہ ابھی تک یہ نہیں جرت کر سکا ہاں جو لوگ اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملوث ہیں with evidence ان کے لیے تو کوئی رد و ریائت نہیں ہونی چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ میرا خیال ہے ہاں اگر کوئی شخص بے گناہ ہے اور وہ ملوث نہیں ہے نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی تو اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے نمبر ون لیکن پاریس بی بی میں یہ آپ سے ذرا بڑے عدب سے یہ ارز کرنا چاہوں گا یہ ہم سیاسی بحث مباعثوں میں تو پڑے رہتے ہیں میرے کولیگ رہے ہیں سیف صاحب اور میرے لیے بہت بہت رہے ہیں میں ڈاکٹر صاحب آ we belong to the same profession also کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت issues اور ہیں پاکستان کے ہم لوگ اتنی اس پولرائزیشن کا شکار ہو چکے ہیں معاشرہ ہمارا اتنا نفرت کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا ہے کہ اس کو ایک 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 اس کو دوبارہ قریب لانے کی ضرورت ہے یہ جو نفرتیں ہیں اور اس کے لیے اب دیکھیں نا issue کیا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا کوئی جماعت نہیں کر رہی بات کوئی جماعت بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں بات کر رہی دیکھیں اس فقط جو ماضی میں میں نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے دہائیوں سے جو سیاست تھی وہ معیشت کو کھا گئی اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو معیشت ہے وہ سیاست کو کھا رہی ہے آج آپ بزار میں جائیں پبلک میں جائیں issues کروانی صاحب آپ یقین کریں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں نے اس پر ضرور باقی جائے لیکن دیکھیں ان issues کو ہم نے address کرنا جو آج پاکستان تحریک انصاف کے حالات ہیں سر کچھ عرصے پہلے آپ کی نونڈی کے بھی یہی حالات یہ بتا دیجئے سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہماری سیاست سے اس گند کو یا ہماری سیاست سے اس چیز کو صاف کرنے کے لیے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے پھر ہمیں کیا کچھ اللہ کے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے چونکہ سر اس ملک میں ٹائم بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتا پتہ نہیں کب کس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ کارگر ثابت ہو جاتا ہے دیکھئے آپ بلک فرما رہی ہیں کہ اس وقت issues بہت زیادہ ہیں میں نے تو ایک highlight کیا issue کے جو عام آدمی غریب آدمی middle class کا وہ بہت مشکل کا شکار ہے تمام لوگوں کو بیٹھ کر اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ اس کی روٹی کا اس کے بچوں کی تعلیم کا بجلی کے بیلے کو کیا کر رہے ہیں now coming to you دیکھئے اس کا best حل یہ ہے پاریس بی بی کہ تمام ادارے جو ہیں آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آیا آپ اس ملک میں genuine democracy چاہتے ہیں controlled democracy چاہتے ہیں یا ننگا مارشل law چاہتے ہیں naked martial law یہ decide کر لیں جو stake holders ہیں تمام سیاسی جماعت اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آئین اور قانون کے دائرے میں سب اداروں کو رہنا چاہیے تو پھر تمام لوگوں کو اپنے اپنے کردار اداروں کو محدود ہونا پڑے گا پھر نہ ہی کوئی ثانہ نومائی ہوگا نہ ہی کوئی دیگر ثانہیں ہوں گے اور اس پر میری تو یہ بڑی clear میری opinion ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے آئینی کردار کے محدود دیں گے تو پاکستان جانس ہے اس کے لیے آپ سب سیاستدانوں کو بھی مضبوط نکل آئے گا اس کے لیے آپ سیاستدانوں کو کسی کو سپیس نہیں دینی ہے سر اور پتہ نہیں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا سر بریک لیتے ہیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ عزیز فدو صاحب آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار اکیس میں آپ یہ کہا کرتی تھی کہ میاں نواز شریف اگر اصلی شیر ہیں تو پھر پاکستان واپس آئیں آپ کو لگتا ہے کہ اکیس اکتوبر کو اصلی شیر واپس پاکستان آ رہے دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ انہیں جانا ہی نہیں چاہیئے تھا اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے چلے گئے یا بھیجے گئے یا جو بھی آپ کی ریپورٹس آن خطرے میں آپ کی ریپورٹس کم ہو رہے تھے جو حالات ہوتی آل تھی جو ہماری اس وقت کی سیچویشن حالات اور واقعات اور صورتحال تھی اب چونکہ ان کا ایک سیاسی اپنا ایک قاد کارٹ اور ایک اپنی پولٹیکل پارٹی کی لیڈر ہوتے ہوئے ایک ورث ہے عدالت سے سزائی آفتہ ہو کہ وہ گئے اور عدالت میں ہی آکے انہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے لیکن آپ نے ایک بات اور ابھی چند دن پہلے آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف پچھ رپورٹ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کریس پہ آنا ہے یا نہیں آنا اور شباز شریف پچھ رپورٹ دینے یہ تو انڈرسٹود ہے تو کیا پچھ رپورٹ دی ہے کہ پچھ جو ہے وہ بیٹنگ کے لیے تیار ہے یا باؤنسرز جو ہیں وہ بھی لگ سکتے ہیں ابھی پچھ کی رپورٹ اور یقینا جو ایک جنرل پرسیپشن ہے پبلک کے اندر دیکھیں پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے ہم سب لڑتے ہیں اور رول آف لا ہی ہماری بیسک سٹرنٹ ہے لیکن جب ایک تین دفعہ کا وزیراعظم اس ملک کے اس نظام عدل کو چیلنج کر کے اور خود اپنی عدالت لگا کے تو اپنے آپ کو بریوزما قرار دے کے اگر یہ عدالت انہیں کلین چٹ دے ان کی سزا کو مطل کرے تو انہیں فور سیاسی میدان کے اندر کود کے اپنی جماعت کو لیڈ کر کے کمپین کرنے چاہیے یہ آپ نے اور میں نے فیصلہ نہیں کرنا یہ عدالت انہیں فیصلہ کرنا ہے انہیں اپنے آپ کو عدالت کی مرسی پر چھوڑنا چاہیے عدالت اگر ان کو کلین چٹ دے یا مطل کر کے اگر عدالت نے کسی کو مفتور کہا ہوا ہے تو آپ کی خیال میں ان کو زمانت قبل از گرفتاری مل سکتی ہے دیکھیں یہ تو قانونی بحث ہے لیکن میرے خیال سے وٹیور انہیں مل بھی رہی ہو تو انہیں نہیں لینی چاہیے اور انہیں اپنی سیاسی گیم جو ہے اس کے اندر جو ہے سیاسی میانہ روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کہنا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں پاکستان عدالتوں کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑتا ہوں عدالت اگر مجھے بے گناہ مجھے بتائیے کہ پچھ رپورٹ آپ کو پتا ہے نا یہاں پر اسی وقت ٹھیک ہوتی ہے جب ایمپائر ساتھ ہوگا تو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ ایمپائر ساتھ ہے ان کے دیکھیں ایمپائر اس وقت پچھ کا جائزہ لے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہتمی رپورٹ جو ہے وہ میچ کے شروع ہونے کے چوبیس گھنٹے پہلے ایمپائر دیتا ہے کہ گراؤنڈ is fit and set for the match تو کیا ایمپائر کہہ سکتا ہے کہ آپ بیٹنگ کریں تاکہ ایمیاں ساب آتے ہیے چھکے اور چوکے ماریں پھر وہ چھکے چوکے عوامی باؤنڈری پہ کیچ ہو جائیں گے کیونکہ عوام جو ہے وہ might is right کے concept کے خلاف ہے اگر ایمپائر ساتھ ہے تو وہ پھر کیچ آؤٹ نہیں ہونے دے گا نا ایمپائر کبھی بھی جو ہے وہ باؤنڈری پہ کھڑا کیچ پکڑا جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چھکا ہے وہ کہہ چاہے اگر وہ باؤنڈری کے اندر پکڑا گیا ہے اگر باؤنڈری سے باہر ہے تو وہ definitely چھکا ہے لیکن یہ باریس میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ نون لیگ کے کیپٹن ہے کیپٹن کے بغیر کوئی ٹاس ہوتا ہی نہیں یہ با ٹھیک ہے اور نون لیگ کی قیادت ہوتے ہوئے ان کے سربراہ ہوتے ہوئے انہیں ٹاس پاکستان میں آکے اپنی ٹیم کی کیپٹنسی کے طور پر لیڈ کرنا چاہیے اور یہ سیاسی دنگل میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے پروائیڈڈ کہ عدالتیں ان کو اس کام کی اجازت دیں چلی کیپٹن کا تو آپ نے بتا دیو اور سب کو پتا ہے بھی اور عدالتوں سے ٹکرا کے نون لیگ میں وہ کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ شباز شریف ہیں یا کوئی اور ہے عدالتوں سے ٹکرا کے پبلک کے اندر یہ جو میتھ ہے کہ قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے اور ہے طاقتوار کے لیے اور وہ دیفنیٹلی ان کی جو رہی صحیح ساکھ ہے اس کو بھی برماد کر دے گا کہ یہ پیانیاں جو ہے اور اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنا چاہیے ویسے میرا کنسرن ہے کرمانی صاحب اس پر بہتر بتائیں گے میں ان سے پیس پر یہ آپ سے پیلے رائیلز کرنے کیا سمجھ نہیں آئی میڈیکل رپورٹ کیا وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے نک آف تی ٹائم جو ہے وہ کیا وہ اپنے آپ کو اس سیاسی میدان کے اندر انفیڈ ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں میں پوچھتی ہوں کرمانی صاحب وہ خود بھی ڈاکٹر رہے ہیں اس پر لیکن سیف صاحب یہ بتا دیں کہ یہ آپ آپ کی خیاد نہیں کہ یہ پچھ رپورٹ میاں صاحب کے سامنے نہیں رکھی ہوگی کیونکہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ آخری وقت میں اپنا ٹکٹ کینسل کروا لیں گے کیوں ایسا لگ رہا ہے جی یہ میرا میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ میاں صاحب حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ ان کو پاکستان نہیں آنا چاہیے لیکن میری اپنی ذاتی خواہش یہ ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور حالات کا سامنہ آپ نے کہا کہ میاں صاحب میں اپنا ٹکٹ کینسل کر آ لیں گے تو ذرا بتائیے ان کو کس کا خوف ہے ایمپائر کا خوف تو نہیں ہواگا کہا جا رہا ہے جی جی نہیں دیکھیں ان کو ان کو خوف ہے نا ان کو عوام کا خوف ہے پچھلے سترہ مہینے ان کے بھائی کی حکومت رہی ہے ان کے بھائی نے جو کرنامے کیے ہیں شباز شریف صاحب نے وہ عوام کے سامنے ہیں اور اس لئے ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو عوام جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی ان کو پذیرائی نہیں ملے گی اور وہ آ رہے ہیں اس نیت سے کہ وہ چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں تو اگر یہ وزیراعظمی کا خواب وہ پورا نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو آنے کی لوجک ہی نہیں بنتی اور میرے خانم میں وہ اس وجہ سے اس خوف سے نہیں آئیں گے کیونکہ جس طرح مریم بی بی کے جلسے ہو رہے ہیں شادرہ میں جو شیخو پورا میں جو اس دن وہ ایک چوٹا سا گلی میں جلسہ کیا کل جو ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگوں نے پتھر مارے ان کے کافلے کو ان کے کانوائک ہو جو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میاں صاحب ان حالات میں واپس آئیں گے بیسر صاحب ابھی تک ٹکٹ کینسل نہیں ہوئی آنے میں ان کے دو ہفتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کس وقت تک یہ ٹکٹ کینسل ہو سکتی ہے چونکہ آج شہباز شریف نے کہا کہ جو لیگل ٹیم ہے اس نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے کہ رکاوٹیں نہیں ہیں میاں صاحب کے لیے یہاں پر کوئی پارے سے لیگل ٹیم جتنی بھی گرین سگنل لے دے چاہے گرین دے چاہے وائٹ سگنل دے بات یہ ہے کہ عدالتوں کا اپنے ایک طریقہ کار ہے جتنا تھوڑا بہت قانون کی شدبت مجھے حاصل ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں عدالتیں ہیں یہ تو کنوکٹڈ ہیں اور مجھ نے مصابت ہو چکے ہیں تو ان کے پاس تو ایون زمانت قبل از گرفتاری کی بھی آپشن نہیں ہے یہ آئیں گے اور انہوں نے ڈائریکٹلی گرفتار ہونا ہے پاکستان کی حدود میں انٹر ہونے کے ساتھ ہی پاکستان کے عدالتوں سے وانٹڈ ہیں یہ ایریکٹ ہوں گے ڈیٹین ہوں گے جیل جائیں گے اس کے بعد اگر عدالت ان کو پوسٹ ایریکٹ پیل دیتی ہے اور ان کی سزاک کو سسپینڈ کرتی ہے تو تب ہی یہ باہر نکل سکیں گے ورنن نہیں نکل سکتے سر جیل جانتے ہیں کہ نیا صاحب پھر کسی ڈیل کے تحت نہیں آ رہے ہیں کیونکہ جو ڈیل کر کے آتے ہیں پھر وہ جیل نہیں جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب ڈیلیں تو اگر کی ہیں تو وہ ویسے بزاہر نظر تو یہی آ رہا ہے کہ کسی قسم کی ڈیل ضرور ہے کیونکہ جس طرح انوار اللہ کاکڑ صاحب اور جس طرح باقی جو ان کے لوگ ہیں نگران حکومت کے جس طرح کہ وہ مسلم لیگ نون کے فیور میں بیانات دے رہے ہیں جس طرح ان کے لوگ لی سے ڈیل والا جہل نہیں جاتا ہے کوئی پتہ ہے اس بات کا اور جس طرح کے جلسوں کو تو ان کے چھوٹے چھوٹے پتے چھوٹے پروگراموں کو جس طرح سرکاری ٹی وی کبرج دے رہا ہے تو اس سے تو لگ یہی رہا ہے کہ کوئی ڈیلی کا چکر ہے اور میاں صاحب ویسے ڈیل کے بغیر کہیں جاتے بھی نہیں ہیں مطلب وہ ضرور ڈیل کر کے اور پوری تسلیح کر کے آتے اور اس وقت ان کا ایک تھی ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کے ہاتھ پیر اور موں جو ہے وہ باندھ کے ان کو کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے پوری پارٹی کو تو تب ہی میں پاکستان آ کر سیاست کروں گا تو وہ خواب جو ہے وہ بھی پورا ہونے والا نظر نہیں آرہا تو میرے خیال میں شاہد وہ آپ کی واپسی کا ارادہ کیسے کر رہے ہیں حال آپ تو بوری لگ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیکن صرف کرمانی صاحب پہلے ہی بتائیں کہ میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ 21 اکٹوبر کو کنفرم ہے سر پروگرام پکا ہے یا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے چونکہ ریومرز بہت ساری ہیں ریومر یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں ٹکٹ بھی کینسل ہو سکتا ہے اور ایک ریومر یہ بھی ہے کہ آپ کے پارٹی کے اندر جو مفامتی گروپ ہے میاں صاحب کی واپسی سے اس کی سیاست خطرے میں پڑ سکتی ہے کیا ایسے ہی ہے سر دیکھئے یہاں خوف کی بات کی گئی اگر اس شخص کو خوف ہوتا تو وہ 2018 میں لندن سے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکٹ کر ایک جھوٹے مقدمے میں سزا بگتنے نہ آتا نمبر ون نمبر ٹو کہ جو ان کا یہاں سے جانا تھا وہ گئے تو بیریسٹر صاحب کی اور فردوس صاحبہ کی گورنمنٹ سی اور کیبنٹ نے اپروول دیا اور ہائی کورٹ کی لاہور کی جادت سے گئے اور وہ جو انڈر ٹیکنگ ہے اس کو کوئی غور سے پڑتا نہیں ہے دراصل اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب ان کے وہ جا رہے ہیں اس پیریڈ کے لیے یا جب ان کے ڈاکٹرز ان کو اللہو کریں گے ٹریول کرنا یہ میں ذرا کلیریٹی کرنا چاہ رہا تھا اب آپ کے سوال کی طرف سر وہ ڈاکٹر ویسے عمرے کی اور یورپ کی جا کر دے دے تھے ہیں بلکل ایک ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں اس کا پیشنٹ ہے ایک پیشنٹ میرا پیشنٹ ہی نہیں ہے میں یہاں بیٹھ کے اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں میں صرف کیا سرائی کر سکتا ہوں میں مبالغہ رائی کر سکتا ہوں جو کہ کی جاتی ہے اچھا coming back to the subject دیکھئے نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کا ان کا پلان کنفرم ہے اور نواز شریف صاحب آپ نے خود جواب دے دیا کہ جو ڈیل کرتے ہیں وہ پھر جیلیں نہیں جاتے ہاں کچھ لوگ جیل میں ہیں جو ڈیلیں مانگ رہے ہیں کبھی صدر کے ذریعے مانگتے تھے کبھی کسی کے ذریعے مانگتے تھے تو ثانیہ نو مئی کے مجرم ہیں جو اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں دوسری بات یہ رہی کہ دیکھیں نواز شریف صاحب آئیں گے یہ کس نے کہا ہے کہ انہوں نے عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا ہم تو کہہ رہے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ جی میں ہاں لیکن اب ظاہر ہے ان کے ایک لیگل ٹیم ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میاں صاحب کو پروٹیکٹیو بیل چاہیے رہداری زمانت چاہیے یا وہ عدالت میں جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر کے لیں گے یہ تو دیکھیں ایک لیگل بیٹر ہے آج گرین سگنل دیا ہے کہ اب بتائیے یہ گرین سگنل کس نے دیا ہے ہم نے تو ریڈ سگنل کا سنا تھا آج سے پہلے پر جو وکلا حضرات ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ کلائنٹس کو ظاہر ہے اس کے کیس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں میں بیٹھ کے یہاں یا کوئی اور بیٹھ کے اس پر کوئی رائے زنین نہیں کر سکتا جیسے ایک ڈاکٹر پیشنٹ ہے ایک میں نے پیشنٹ دیکھا ہی نہیں ہے میں اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں اچھا اب ان کی جو لیگل ٹیم ہے آج وہ کہہ رہی ہے کہ جی میاں صاحب کو گرین سگنل مینز کہ وہ سمجھتے ہوں گی ان کی قانونی ٹیم کہ نواز شریف صاحب کے لیے جو ایک لیگل وے ہے وہ انہوں نے ان کو بتایا ہوگا اور میں آپ کو یہ اشور کر دوں کہ نواز شریف قطن بھی وہ قانون کو یہ نہیں کریں گے کہ میں گھر جا رہا ہوں وہ ضرور عدالت میں جائیں گے اور وہ جا کر عدالت کی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ نواز شریف کو بھی قبول ہوگا اس کی پارٹی کو بھی قبول ہوگا ٹھیک تو یہ مفامتہ ہوگا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میاں صاحب آئے اور یہ وہی مفامتی گروپ ہے سر کہا جا رہا ہے جس نے سولہ ماں جو ہیں وہ خوب منسٹریز اور عوضوں کے مزے لیے ہیں اور ان کو ڈر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں میاں صاحب مضاحمت کی طرف چل پڑے تو بنا بنایا سارا کھیل بگڑ جائے گا آپ دیکھیں فان صدیقی صاحب نے بھی کل تردید کی کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے آپ لوگوں کو تردید کرنے کی سر آپ کی پارٹی میں کنفیوجن پیدا ہو رہا ہے نہیں کنفیوجن نہیں ہے یہ زیادہ میں پارس بی بی سمجھتا ہوں کہ یہ مارکٹ کی خبریں ہیں اچھا یہ جیسے میں نے کہا نا کہ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں ٹھیک لیکن نواز شریف واحد ایک لیڈر ہے اور تمام اس کے کارکون ہیں کوئی مضاحمتی ایک بات اور بتا دیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اب استقبال کی آپ لوگ تیاریاں بھی کر رہے ہیں تو سر یہ جو عوامی استقبال کے لیے یہ موبائل ایپس ون ٹو فائیو موٹر سائیکلز اور یہ ٹکٹ کے انعامات یہ کیوں ٹالج دیا جا رہا ہے عوام کو آپ لوگوں کی طرف سے سر عوام نے جس کا استقبال کرنا ہوتا ہے وہ تو کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں اور خود کرنے کے لیے جاتے ہیں دیکھئے پارس بی بی اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ایک اتنا بڑا لیڈر تین دفعہ پرائیو منسٹر رہا ہے جب وہ موب کرے گا چار سال بعد آ رہا ہے اس کا ایک ووٹ بینک وہاں موجود ہے تو یہاں کوئی ہم نے بدنظمی تو نہیں پیدا کرنی چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہوتا ہے اور اب تو یہ جو گیجٹس آگئے ہیں جیسے ٹویٹر ہے یہ ایک کمیونکیشن کے ذرائع ہیں وہ آپ کے کارکنان اور رہنمائوں کمیونکیشن کو مونیٹر کیا جائے گا کیونکہ مریم نوازگی کہہ چکی ہے کہ میں خود مونیٹر کروں گی اور ٹکٹ اسی کو ملے گا جو زیادہ لوگوں کو لے کر آئے گا اور جو زیادہ لوگ نہیں لائے اس کو نولی کا ٹکٹ نہیں ملے گا نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی بات ہے اگر ایسی بات کہی گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو مشروط کیا جائے گا کسی چیز سے نواز شریف کے ایک اپنا ووڈ بینک ہے لوگ اس کو تو کیا ضرورت ہے لالہ چیز میں لیکن ہے پسے پوچھے تھیوں فردان صاحبہ نولی بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے یہ انعامات کی اعلانات ہو رہے ہیں بھرپور تیاریاں چل رہی ہیں موبائل ایپ بن رہی ہے وہ کارکنان کی لوکیشن جو ہے وہ بھی دیکھی جائے گی مونیٹر کیا جائے گا اور ابھی کچھ عرصے پہلے جس کو آپ جالی راج کماری اور پھولن دیوی جیسے کا بات دیتی تھی وہ بھی خطاب کر رہی ہیں کیسا استقبال دیکھ رہی ہیں آپ میاں صاحب کا پاکستان میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو 21 توپوں کی سلامی لینے کا جو میاں صاحب کا اور پی ایم ایل این کا ایک خواہش کے ساتھ جڑا ایک اوورال آپ سمجھیں گے کہ وہ ایک جوڑا ہوا ایک نیٹ ورکنگ جس میں آپ وان ٹو فائیو کا بھی ذکر کر رہی ہیں جی انہوں نے کیا ہے جی وان ٹو فائیو دیکھیں یہاں بدقسمتی سے بات ہو رہی تھی کہ اداروں نے اس ملک کو تباہ کیا میں یہ کہتی ہوں کہ اداروں نے نہیں اس ملک کو کرداروں نے تباہ کیا اور جو کردار ہیں وہ کسی بھی ادارے میں ہو سکتے ہیں وہ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی بھی اور ادارے کا حصہ ہو سکتے ہیں ہاں وہ عدلیہ ہو یا کوئی بھی اور سٹیکولڈر ہو وہ کردار جو ہیں اگر کسی جگہ پہ بھی اس وقت کوئی ایسا لائے عمل جس کو پاکستان کی سوشو کلچرل لیگل ویلیوز اون نہیں کریں گی وہ آپ سیٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ٹائم گورمیٹس استقبال کیسا دیکھ رہی ہیں آپ پہلے انہوں نے دس لاکھا کہا تھا کہ نون لیگ میں اس وقت جو پبلک پلس ہے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ نون لیگ کے دعووں کے ساتھ کنٹرڈیٹری ہے اور میچ نہیں کرتی ہے کیونکہ جو زخم سولہ ماہ عوام کے جسم پہ تازیانے بن کے وہ بجلی کے بیلوں وہ مہنگائی یہ تو ٹھیک ہے جس کی بات ابھی کر رہے تھے وہ عوام کو مرم ملا نہیں ہے اور وہ تازیانے جو بجتے رہے سولہ ماہ ان کے جسموں پہ وہ اتنے گھرے گاؤں ہیں کہ وہ گاؤں اتنی جلدی ٹائم قتم ہوگئے میاں صاحب کا اعتصاب کا جو بیانیاں تھا آپ کے خیال میں وہ انہوں نے کیمسل کر دیا ہے یا وقتی طور پر خاموش ہو گئے ہیں میرا حالہ میاں صاحب کی جو فطرت ہے وہ کبھی نہیں بدلے جائے بیانیاں جو میاں صاحب دے رہے تھے چند شخصیات کے اعتصاب کا یا پھر کسی خاص وقت کے لیے چھوڑ دیا ہے انہوں نے نہیں جی دیکھیں اعتصاب کا بیانیاں نہیں ہے یہ انتقام کا بیانیاں ہے اور میاں صاحب کی فطرت میں انتقام لینا ہے وہ دیکھیں ان کو آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں ان کے فیشل ایکسپریشنز دیکھیں وہ غصے میں ہیں اور بھرے ہوئے ہیں اور جیسے ان کو موقع ملے گا وہ پھر اپنی پرانی بات پر آئے چھوڑا بھی ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلی بات یہ کہ نوازی منتقم مزاج نہیں ہے نمبر ون اور دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ وہ آ رہے ہیں گھوڑا بھی ہے گھوڑے کا میلان بھی ہے سب کو اپنی اپنی حصیت اور اصلیت کا پتہ چل جائے گا سب کو چل جائے گا بریسٹو سیف صاحب اور فردوس آشی کمان صاحبہ بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لئے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے پارس جانزی کو اجازت دیجئے اللہ نگے باہ